رحم اللہ من قرآ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء ومرسلین والشفیع المزدمین بالقاسم محمد و اہل بیت ہی تیبین طوہرین الماسومین المزلومین من جومنا حازا الی قیام یوم الدین ما بعد فقد قال امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلاة والسلام اذن واللہ فزنا وصعیدنا وکذالکا الشیطنا فائز وصعیدو فی الدنیا والآخرہ ورب الكابہ حضرات جس کلمات کی میں نے آپ کی سامنے تلاوت کی اس میں غالبِ کلِ غالب مطلوبِ کلِ طالب امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اپنی کامیابی اور اپنے شیعوں کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں اور معصوم زبان اللہ کی قسم کھا کے اپنی کامیابی کا اعلان کر رہی ہے اور جب اپنے شیعوں کا ذکر کیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا لیے تو میں نے بھی اس عشرے کا انوان یہ قرار دیا کہ حضرت علی اور ان کے شیعہ کامیاب ایک درود بھیجے گا ملدل کے محمد وعالی اربابِ اعزا خدا آپ کو سلامت رکھے اور دنیا کے ہر اُس شخص کو اللہ صحت و سلامتی عطا کرے کہ جس کے دل میں محبتِ امامِ حسین ہے عزیز آنِ گرامی کامیابی تو حضرت علی کا تواف کر رہی ہے کامیابی وہی ہے جو درِ اہلِ بیت پر آ جائے دنیا کامیابی کی دعائیں کرتی ہے اور کامیابی اس کی تمنہ کرتی ہے کہ ہمیں علی کا در مل جائے کامیابی یہ دعا کر رہی ہے کہ ہم علی کے چونگھٹ پا آ جائیں اس لیے کہ جو علی کے در پہ آیا وہی کامیاب ہوا اور جو علی سے الگ ہتا وہ ناکام ہوا ایک سلوات بھیجے گا محمد وعالِ محمد کامیابی سمجھنا ہے اگر تو درِ اہلِ بیت پر آئیے ترقی جاننا ہے اگر تو امیر المومنین کے قدموں سے لپڑ جائیے عزت علی کے در پر شورت علی کے در پر دولت علی کے در پر دنیا کی جتنی بھی عظیم شخصیتیں گزری انہوں نے مذہبی اعتبار سے انہوں نے جب اپنے سر کو درِ اہلِ محمد پر رکھت وہ کامیاب ہوئے اگر مسلمان بن کر ان کے در پر کوئی سر جھگا دیتا ہے تو وہ سلمان بن جاتا ہے اگر بے ذر ہوتا ہے اور علی کے قدموں سے لپڑ جاتا ہے تو اب وہ ذر بن جاتا ہے میں اس موقع پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ترقی اور کامیابی عظمت اور شورت وقار اور عزت درِ اہلِ محمد پر ہے کیوں نہ ہو علی کی ذاتی ہی ایسی ہے اس لیے کہ علی اسے کہتے ہیں جو آدم پاس جائے تو آدمیت دے دے نو کے پاس آئے تو تقویٰ دے دے عبراہیم کے پاس آئے تو خلت دے دے موسیٰ کے پاس آئے تو حیبت دے دے عیسیٰ کے پاس آئے تو زہد دے دے یعقوب کے پاس آئے تو صبر دے دے یوسف کے پاس آئے تو حکم و جمال دے دے سلمان کے پاس آئے تو عظیم حکومت دے دے کعبے میں آ جائے تو لائق سجدہ قدر مابود بنا دے لائقِ سجدہِ قدعِ معبود بنا دے کعبہ کی تاریخ آج کی نہیں ہے کعبہ کی تاریخ تو حضرت آدم کے زمانے کی ہے لیکن جب تک کہ علی کعبہ میں نہ آئے کعبہ سجدہِ قدعِ معبود نہیں بنا دنیا میں امارتیں تو بہت ہیں بڑی اچھی اچھی امارتیں ہیں لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے جتنی اچھی امارتوں اسی ہندوستان میں ایک سے ایک قلعے ہیں ایک سے ایک محل ہیں لیکن جب بنائے گئے جب تک کہ وارث تھا اس وقت تک قلعے کی شان تھی اب قلعہ تو ہے مگر وہ شان نہیں ہے قلعہ تو ہے مگر وہ شان نہیں ہے لیکن کیا کہنا علی کا کہ کعبہ میں آئے تو کعبہ کو ایسی عزت دی کہ کعبہ ابھی پریشان نہیں ہوگا اس لیے کہ ایک کے بعد دوسرا وارث آئے گا ایک کے بعد دوسرا وارث آئے گا اور قیامت تک اب ایک تو ایسا رہے گا کہ سب کو موت آ جائے گی مگر اسے نہیں آئے گی اس وقت مجھے امہ محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اتر صحابہ اللہ مقام ہوئے ایک سلوات بھی دیے گا ایک جملہ یاد آگیا ہے انہی کے سالے سواب کے لیے میں ان کا جملہ ارز کیا دیتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے آخری امام ہیں کہاں جو وارث کعبہ آپ کہتے ہیں شان کعبہ کو دیکھ کے آپ جو انہیں سلام کرتے ہیں تو ان کا پتہ بتا دیجئے امہ محترم اس موقع پر فرمایا کرتے تھے بے قوس سمجھائے ہم کو کہ ہم پتہ بتا دیں گیارہ کے پتے تمہیں معلوم تھے قتل کر دیا باروان خود تمہیں قتل کرنے آئے گا بھئی ایک سلوات کو بھیجئے محمد و آلے محمد باہر میں آئے گا تو وہ خود تمہیں دھون کے پہنچ جائے گا تو علی عظمتوں کا محور علی عزتوں کا مرکز آنکہ تو کوئی درے علی پہ دیکھے کیا بلندی ملتی ہے کامیابی خالی سر جھکا لینا نہیں ہے کامیابی ہے کہ جہاں سب کے سر جھکے وہ وہاں پیدا ہو کامیابی رسول کے پہلوں میں بیٹھ کر قرآن یاد کر لینا نہیں ہے کامیابی قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کا پڑھا ہے کامیابی کامیابی خالی راتوں کو بے خبر سو جانا نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ اگر سو جائے تو نبوت بچ جائے کامیابی خالی تلوار کا اٹھا لینا نہیں ہے کامیابی لا فتح کا ترانہ ہے کامیابی علم کو لے جا کر بغیر فتح کے واپس آنا نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ خود نبی ارشاد فرمائیں کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اور رسول کو دوست رکھنے والا ہوگا کامیابی کامیابی اگر دیکھنا ہے تو درِ علم محمد پر آئیے سیرتِ علی کو دیکھئے کامیابی یہ نہیں ہے کہ ساتھ میں جنگوں میں چلا جائے کامیابی رسول کے روکنے پر بھی نہ رکا جائے یہ نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ خود نبی کہے آؤ علی کامیابی علی کے تر کو ٹھونڈ رہی ہے علی بھی کامیاب علی کے شیعہ بھی کامیاب میں آپ کے لئے نہیں کہتا میں اپنے لئے ارز کر رہا ہوں کہ میں تو غلامانِ امیر المومنین کی چوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں آپ ہیں شیعہ آنِ علی آپ ہیں محبانِ علی ہم تو ان کی چانے والوں کی چوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں کیونکہ علی وہ ہیں کہ جن کا شیعہ ہونے کی تمنہ خلیلِ خدا کر رہے ہیں خلیلِ خدا کر رہے ہیں انبیاء کو یہ تمنہ ہے کہ اس فیرست میں ہمارا نام لکھ جائے کہ جس میں علی کے شیعوں کا نام لکھا ہے جس میں علی کے شیعوں کا نام لکھا ہے تو علی کا شیعہ ہونا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے یہ بہت بڑی عزت ہے یہ بہت بڑا وخار ہے ہم تو اللہ کا شکر اس بات پر بھیجتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں مگر ہمیں بھی شیعہ کا ٹیٹل مل گیا میں آپ کے لئے نہیں ارس کر رہا ہوں میں اپنے لئے ارس کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں مگر وہ تمغا ہمیں بھی مل گیا کہ جس کی تمنہ انبیاء کر رہے ہیں خاصانِ خدا کر رہے ہیں اولیاء اللہ کر رہے ہیں متقی پرہزگار بندے کر رہے ہیں کہ ہمارا شمار علی کے شیعوں میں ہو ہم نے کیا کچھ نہیں مگر ہمیں تمغا مل گیا بھئی دیکھ کے روزِ محشر ہم جیسے بھی ہوں میں اپنے لئے ارس کر رہا ہوں میں آپ کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں اور یہ میں یوں ہی نہیں سمجھتا یہ اہمہ کی تعلیم ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کی بھی عزت کرو اپنے سے بڑوں کی بھی عزت کرو بڑوں کی عزت اس لیے کرو کہ وہ عمر میں تم سے بڑے ہیں تو انہیں نے تم سے زیادہ عبادتیں کی ہیں چھوٹوں کا احترام اس لیے کرو کہ وہ تم سے عمر میں کم ہیں تم سے کم گناہ انہیں نے کیے ہیں توجہ حیاء نہیں ہے تو ہم آپ سب کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی محبتوں کا شگریہ لیکن روزِ محشر جب ہم اس فیرست کے ساتھ جو شیعانِ علی کی ہوگی اس گروب کے ساتھ اس سب کے ساتھ اس دستے کے ساتھ جس کے لیے کہا جا رہا ہوگا یہ علی کے شیعان ہیں یہ علی کے شیعان ہیں تو میں بھی پیچھے پیچھے خرامہ خرامہ اسی دستے کے ساتھ چلوں گا اور اگر کوئی مجھے روکے گا کہاں جا رہے ہو تو میں تو پلٹ ایک ہی جواب دوں گا جیسا بھی صحیح دنیا ہمیں شیعہی کہتی ہے بھئی ایک سلوات تو بھیجئے محمد و آل محمد بھا نہیں میں پھر آپ کو یاد دلا دوں آپ کو میری مجلسیں برابر سنا کرتے ہیں کہ سلوات میں بخل نہ ہو ایسی سلوات بھیجئے کہ حضور ختمی مرتبت دعا دے دیں آپ کو اور دیکھیں آئے آج کی اس پہلی مجلس میں جنگہ بدلی ہے مگر ذکر نہیں بدلے جگہ بدلی ہے مگر ذکر نہیں بدلا ذکر نہیں بدلے گا بدلنے والے اور ہوں گے بدلنے والے اور ہوں گے ہائی داری ذکر نہیں بدلا اور ذکر کیسے بدلے گا دیکھیں دنیا کی تہذیب بدلتی ہے لباس کا انداز بدل جائے گا مکان کے دیزائن بدل جائیں گے کالر کش دیزائن بدل جائے گا شرٹ کے انداز بدل جائیں گے کھانوں کے ذائقے بدل جائیں گے دنیا میں آپ میں لکھنوں سے جب پہلی بار آج سے اٹھائیس سال قبل بمبئی کی سرزمین پر آیا تو مجھے بہت کچھ بدلا و نظر آیا جب ایک جنگہ سے دوسری جنگہ انسان جاتا ہے منتقل ہوتا ہے تہذیب بدلتی ہے تمدن بدلتا ہے اخلاق بدلتا ہے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدلتا ہے طرز تعمیر بدل جاتی ہے کھانوں کے ذائقے بدل جاتے ہیں بولنے کا سلیقہ بدل جاتا ہے لیکن ذکر آل محمد کے صدقے میں ساری دنیا میں گھوم کے آیا ہوں سب بدلا مگر ذکر اہل بیت نہیں بدلا ذکر اہل بیت نہیں بدلا بدلتا وہ ہے کہ جسے دنیا بدائے وہ نہیں بدلتا جسے قدرت بنائے جنگہ بدلی ہے سننے والے بھی وہی ہیں سنانے والا بھی وہی ہیں ذکر بھی وہی ہیں اور یہی ذکر تو ہماری پہچان ہے میرے والدہ مرہوم مولانا مردہ عمد علم صاحب علی اللہ مقاموں اس موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو عزت ملے اس در سے اسے اپنی عزت نہ سمجھنا اسے اپنی عزت نہ سمجھنا یہ عزت ہے امام حسین کی خدمت کی جو اس عزت کو ان کی عزت سمجھتا ہے اسے ہمیشہ عزت ملتی رہتی ہے اور جو اس عزت کو ملنے کے بعد اپنی سمجھتا ہے پھر وہی سے گھر بڑھ شروع ہو جاتی ہے تو ذکر وہی ہے میں وہی ہوں آپ وہی ہیں اس عشرے کی آج پہلی مجلس زینبیہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں زینبیہ میں ارز کر رہا ہوں خدمت میں آپ کی تو ایک بات ارز کر دوں برابر میں اپیل کرتا ہوں جس مجلس میں بھی آپ شریک ہوں خالی میرے پڑھنے کی نہیں میرے نظر میں چھوٹی بڑی مجلس نہیں ہوتی ہے ہر مجلس بڑی ہے کیونکہ لوگ بڑے ہیں جن کا ذکر ہے تو اس میں چھوٹی بڑی مجلس کی بات نہیں ہے ارے نماز جماعت کا قانون ہے کہ دس سے کم ہوں گے سواب کم ملے گا مجلس حسین کا یہ قانون نہیں ہے مجلس حسین کا یہ قانون نہیں ہے جیسی مجلس ہو ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو پڑھنے والے کو بھی اسی طرح سے پڑھنا چاہیے اور سننے والوں کو بھی اسی طرح سے سننا چاہیے لیکن جب درود کی درخواست ہو تو درود میں بخل نہیں ہونا چاہیے پوری حمد کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے ہے اس لیے کہ یہ ہماری فرمائش نہیں ہے یہ نبی کریم کی فرمائش ہے اے میری امت والوں جب میرے اوپر اور میرے اہلِ بیت پر درود بھیجنا دو باتوں کا خیال رکھنا کونسی دو باتیں کہ ایک اس بات کا خیال رکھنا کہ کتا پٹا درود نہ بھیجنا یا رسول اللہ کٹے پٹے درود سے مراد کیا ہے کہ کٹے پٹے درود سے مراد یہ ہے کہ تم مجھے تو یاد رکھو میری اہل کو بھول جاؤ بغیر اہل کا درود نہ ہو بغیر اہل کا درود نہ ہو اچھا یہ بات عقل بھی قبول کر رہی ہے اگر آپ کسی ایسے کو دعا دینا شروع کیجئے کہ جس کے نوازہ نوازی ہو پوتا پوتی ہو تو وہ کہے گا رہے مجھے کیا دعا دے رہے ہیں بچوں کو دعا دیجئے ہمارے تو چلچلاؤں کے دن ہیں نبی کریم کو اکیلا درود پسند نہیں ہے اہلِ بیت کے ساتھ درود اور دوسری فرمائش یہ کہ جب کی درود بھیجنا تو اپنی آوازوں کو بلند کر کے بھیجنا یا رسول اللہ چپکے سے بھیجیں گے درود تو کیا وہاں تک آواز نہیں جائے گی نہیں جائے گی ضرور مگر تمہاں فیدہ ہے جب بلند آواز سے درود بھیجا جاتا ہے تو دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے اسی لیے ہماری بلندر سلوات بھیجیں ایک اور سلوات بھیجیں گا تو بلند آواز سے درود بھیجو دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے یہی وجہ ہے ہمارے کا منافق نہیں ملے گا کوئی ہمارے ہم منافق نہیں ملے گا ہمارے کا نفاق نہیں ہے تقیہ ضرور ہے مگر نفاق نہیں ہے اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میں اشرعولہ میں پھلکل پہلی بار پڑھ رہا ہوں محرم کے دس دنوں میں پہلی بار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے حضرت حمزہ سے واقف ہے آپ جنگ غورت میں حضرت حمزہ شہید ہوئے یزید اتادی ہندہ نے اپنے غلام کو ان کی شہادت کے لیے متخب کیا اور جو شرائط اس نے اور جو توفے دینے کے لیے کہے تھے جو انعامات کا اعلان کیا تھا اعترام ممبر ملحوظ ہے وہ میں نہیں عرض کر سکتا اور اس کے بعد اس نے حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کیا اور چاک کر کے کلیجے کو باہر نکالا اور نکالنے کے بعد اسے چبانا چاہا قدرت نے موجزہ یہ دکھایا کہ دیکھنے میں تو گوش تھا لیکن وہ پتھر بن گیا تھا اس نے جیسے گوش سمجھ کر مو مارا تو اس کے سارے دانٹ ٹوٹ گئے یزید کی دادی کے سارے دانٹ ٹوٹ گئے مرحبا حمزہ مرحبا حمزہ آپ کی شجاعت تو آپ کی شہادت کے بعد بھی گواہی دے رہی ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی یزید کی دادی کے دا تون دیے دانٹ ٹوٹ گئے حضور نے غم اعلان کیا دفنوہ میدان احد میں ایک دن پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءت فرماتے ہیں آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے چچا حمزہ سے گفتگو کروں دفن ہو چکے کفنا دیئے گئے نماز مید ہو چکی میدان احد میں آج بھی قبر بنی ہوئی ہے مسجد نوابی میں بیٹھ کر اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں آج اپنے چچا حمزہ سے گفتگو کروں اور اب گفتگو شروع ہوئی اللہ اکبر نبی یہ بتا رہے ہیں آنکھوں کا اندھو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ شہید مر گیا شہید مرتا نہیں ہے زندہ رہتا ہے میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں اچھا کوئی تاجب نہ کرے کہ نبی نے کلام کیسے کیا ارے نبی جب پتھروں سے گفتگو کر سکتے ہیں تو جو حجاب قبر میں اس سے کلام نہیں کریں گے اے میرے چچا حمزہ دیکھیں شہید ہیں حضرت حمزہ کو بھی سیدو شہدہ کہا جاتا ہے اور ایمان حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدو شہدہ ہیں رشتے میں چچا ہوتے ہیں حضرت حمزہ دادا ہوتے ہیں مولا علی کا چچا ہے دادا ہوتے ہیں رشتے میں لیکن مرتبے میں حسین بڑے ہیں اس لیے کہ حسین امام ہیں اب ایک جملہ سن لیجئے جب خاندان والے حسن و حسین کا مقابلہ نہ کر پائے جب بنی حاشم حسن و حسین کے برابر نہ ٹھہر پائے تو دوسرے کیا ٹھہریں گے دوسرے کیا ٹھہریں گے حضرت حمزہ سیدو شہدہ مگر فقط جنگ اہد کے شہیدوں کے سردار ہیں کہاں گے جنگ اہد کے شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ سیدو شہدہ انہیں جو کہا جاتا ہے فقط جنگ اہد میں جو شہید ہوئے مسلمان ان کی سرداری حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدو شہدہ ہیں تو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک کہ دنیا باقی رہے گی آخری شہید تک تمام شہدہ کے سردار ہیں حسین ابن علی اس میں حضرت حمزہ بھی شامل ہیں حضرت حمزہ کے بھی سردار حسین ابن علی اب ایک دن نبی کہہ رہے ہیں چچا حمزہ توجہ کیجئے گا خدا آپ کو سلامت رکھیں آپ نے میری حوصلہ افضائی کی تشریف لائے آپ آپ کا آنہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد پر میری حوصلہ افضائی کر رہا ہے کہ کم از کم اس علاقے میں پچیس سال خدمت میں نے کی تو مومنین بھولے نہیں خدمت کو اس کی چزا آپ کو مادر حسین صدیق تحرہ حضرت فاطمہ زہرہ اور اس کی وجہ یہ کہ مرکز محبت ایک ہے مرکز محبت ایک ہے عزیزانِ گرامی برادرانِ ایمانی محبانِ اہلِ بیت چچا حمزہ شہادت کے بعد آپ کو سب سے زیادہ کس شہنِ فیدہ پہنچایا سنیے یہ واقعہ میرے موضوع سے الگ نہیں ہے سب سے زیادہ شہادت کے بعد عام انسان کے لئے نہیں پوچھا جا رہا ہے شہید سید الشہدہ کا لقاب رسول سے رشتے داری شہادت پائی آپ کو سب سے زیادہ فیدہ کس شہنِ پہنچایا یاد ہے نا علی کامیہ علی کے شیعہ کامیہ رشتے میں ہیں چچا کہتے ہیں بھتیجے سج بتاؤں یہ شہادت کے بعد کی گفتگو ہے کیے تو بہت عملِ خیر منگر سب سے زیادہ جو مجھے شہادت کے بعد فیدہ پوچھا وہ دو چیزوں سے کہہے سے دو چیزوں سے فیدہ پوچھا چچا وہ دو چیزیں کون سی ہیں کہ پہلی چیز تو ولایتِ علی علی کی ولایت علی کی محبت علی کی پیروکاری علی کے پیچھے چلنا چچا کہہ رہے ہیں علی کی محبت چچا دوسری کون سی شایع ہے کہ ایک علی کی محبت ہے اور ایک آپ پر اور آپ کی آل پر جو ہم نے درود بھیجا ہے جو سلوات بھیجی ہے سلوات بھیجنے کا بھی اتنا سوا کہ شہید کہہ رہا ہے کہ مجھے درود نے فیدہ پوچھایا آپ کو مجلسِ امامِ حسین کی کوئی مخالفت نہ کرے ارے کچھ نہ پڑھا جائے درود تو پڑھوائی جاتا ہے ایک اور بلندر سلوات بھیجیے محمد و آر بے شک آپ نے درود بھیجا بلند آواز سے بھیجا لیکن میری خواہش یہ ہے ایسا درود ہو کہ زینبیہ کے حدود کو پار کرتا ہوا بمبئی کی سردوں سے نکلتا ہوا مہاراتس کے باہر جاتا ہوا ہندوستان کی سردوں کو پار کرتا ہوا سبز گمت سے جا کے ٹکرائے اور گمت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آواز کو واپس کرتا ہے جب آواز واپس ہو تو نبی خوش ہو جائے اور کچھ یہ کہیں اللہ اللہ کل بھی آل نبی کے ساتھ تھی آج بھی آل نبی کے ساتھ ایک اور بلندر سلوات بھیجیے گا محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد یہ مجلس ہیداری یہ مجلسوں میں درود یہ مجلسوں میں سلوات یہ معمولی چیز نہیں ہے ہماری زندگی کا اعلان ہے عجر رسالت کی آدائیگی ہے عجر رسالت کی آدائیگی ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا میں خالی اپنی پڑھنے کی مجلس کے لیے گزارش نہیں کر رہا ہوں کسی بھی مجلس کو آپ سنیں کسی بھی ذاکر کو سنیں جب درود کی اپیل ہو درخواست ہو تو بلند آواز سے درود بھیجیے اور میں ان افراد سے کہ جو ٹی وی چینلز کے ذریعے مجلسیں سنتے ہیں وہ بھی اگر اپنے گھر میں بیٹھیں جہاں بھی سن رہے ہیں جب درود کی درخواست ہو تو درود ضرور بھیجے اس لیے کہ درود رزق میں برکت دیتا ہے درود ایمان کو مضبوط کرتا ہے درود نفاق کو دل میں پیدا نہیں ہونے دیتا ہے اور درود ہے کیا مانا آپ جانتے ہیں کہ پروردگار رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر اب آپ یہ بتا جئے کہ جب آپ درود بھیجتے ہیں رحمت کی گزارش کرتے ہیں اللہ سے اللہ رحمت نازل کرتا ہے تو کیا آل محمد اس کا خیال نہیں کریں گے کہ جو لوگ ہمارے لئے رحمت کی دعا کر رہے ہیں آئے 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 جب وہ آپ کے لئے رحمت کی دعا کریں گے ہم تو گناہگار ہیں وہ ہیں معصوم وہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے جو جب سیکڑوں درود ہم بھیجتے ہیں وہ ایک بار بھی کہتے ہیں پروردگار ماں کی گوش سے مجلسوں میں جا رہا ہے جب درود بھیجا جاتا ہے تو بھیجتا ہے درود آخری سانس تک درود بھیج رہا ہے تو پروردگار میں بھی تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی اپنی رحمت نازل کر دے عزیز آنِ گرانی یہ رحمتی تو ہے کہ ہمارا شمار کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی علی کے شیعوں میں ہے مولا علی کے شیعوں میں ہیں تو انشاءاللہ اسی زہل میں آپ کی خدمت میں آنے والی مجالس میں علی کی کامیابی علی کے شیعوں کی کامیابی پر ذکر ہوگا اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دور اول کے ان شیعوں کا ذکر کریں اور ان شیعوں کا تذکرہ سنیں کہ جنہی نے محبت اہل بیت میں اپنے کو ایسا دھال دیا کہ جن کے لیے مولا فرماریم بیرا ہے آج ہمارے ذہن علشتے ہیں ہم کس طرح سے جیئے کس طرح سے رہیں مجلسوں میں کیا پڑھا جائے محبت کیا ہے محرم کس طرح سے کیا جائے گھبرانے کی کوئی باتی نہیں ہے ہمارے پاس تو نمونہ عمل ہیں اگر ہم صرف دور اول کے محبان اہل بیت پیغمبر شیعان علی کی صیرت کو پڑھ لیں کہ جنہی نے اماموں کے سامنے اپنے عمال انجام دیئے اور ان کی صداقت اور ان کی سچائی کہ اوپر محر اہمہ معصومین نہ لگائی خدا آپ کو سلامت رکھیں کہ آپ محرم کا چاند دیکھتے ہی فاطمہ کے لال کا پرسہ دینے آ جاتے ہیں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے محبان امام حسین اپنے گھروں سے باہر نکل آئے سیاہ پوش اتنا بڑا مجمع کالے کپڑے پہنے ہوئے فاطمہ کے لال کو پرسہ دے رہا ہے ہم امام حسین سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ مولا ہم آپ پر رو رہے تو ہمیں جنت ملے ہم آپ کا ذکر کر رہے تو ہمیں جنت ملے السلام علیکہ یا عبداللہ فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو فاطمہ کے لال آپ پر میرا سلام ہو کیا سے کربلا کے حسین آپ کا احسان ہمارے اوپر ایسا ہے کہ اگر ہم پوری عمر بھی روتے رہیں تب بھی مولا حق میں یدا ہو پائے گا اگر آپ نے ریتگر میں کربلا پر اپنی عظیم قربانی نہ دی ہوتی تو مولا آج ہمیں اسلام کے نام پر کچھ ملتا ہی نہیں یہ نمازیں یہ روزیں یہ خمس و زکاة یہ حج بیت اللہ یہ خانہ کعبہ یہ قرآن پاک آپ کی قربانی کا نتیجہ ہے آپ نے ریگستان کربلا پر ہمارے اوپر وہ احسان کیا کہ حسین ابن علی ہم آپ کے احسان کو بھول نہیں سکتے مولا ماہ مبارک رمضان کی دعاوں میں آپی کا گھرانے والوں نے آپ کے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اللہ ہی سے اللہ کی عبادت کی مدد مانگو دعا کرو اللہ سے کہ وہ ہمیں قوت دے کہ ہم اس کی عبادت کریں مولا حسین آج پہلی محرم کا دن گزر گیا دو مہینے آٹھ دن ہمیں آپ کو پرسا دینا ہے مولا ہمیں وہ طاقت دیجئے اس مجمع کو طاقت دیجئے کہ آپ کی ازاداری زیادہ سے زیادہ کر سکے مولا ہماری آنکھوں میں اپنے غم کے آسوں کو سمو دیجئے مولا ہمیں وہ توفیق ازاد دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں مولا ہمارے جوانوں کو قوت دیجئے کہ وہ آپ کے فرش پہ بیٹھ کے آپ کی ماں کو پرسا دیں حسین کے عدداروں جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر چینلز کے ذریعے مجلس کو سن رہے ہیں میں ان سے گدارش کروں گا ابھی تک آپ نے جیسے بھی سنا ہو مجھے نہیں معلوم لیکن اب مصیبتیں اہل بیت کا ذکر ہے اس لیے ہم محضب بیٹھ جائیے اگر رونا نہ بھی آئے تو سر کو جھوٹ دیجئے گا اس لیے کہ یہ اس سید مظلوم کا ماتم ہے جسے رولا رولا کے مارا گیا عزاداروں یہ دن وہ ہیں کہ اگر میرے امکان میں ہوتا اور میرے بس میں ہوتا تو میں پورے ایک گھنٹے مسائب پڑھتا مال مجلس یہی بکابر حسین ہے اگر کسی کو مصیبتیں حسین پر رونا نہ آئے تو وہ دعا کرے بی بی زہرہ سے دعا کرے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اس لیے کہ یہ اس سید مظلوم کا ماتم ہے کہ جو پوری دو پہر ملیتیں اڑھاتا رہا مگر کسی نے دو جملے بھی پڑھ سے گناہ دیئے جس نے خود یہ فرمائش کی کہ میرے چانے والوں سے کہہ دینا کہ جب کسی مرنے والے غریب الوطن کی موت کی خبر سنیں تو مجھے یاد کر کر کے رو لیں اور جب میرے ذکریں مسیبت ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر رویں واہ حسین جزاک اللہ جزاک اللہ آپ امام بارگاہ سے نبیہ میں جمع ہو گئے انشاءاللہ شبِ آشور تک آپ کی خدمت میں روز میں حاضر ہوں گا مگر ایک ہی گزاری شئے کہ جب مسیبتیں امام حسین ہو جب مسیبت کا ذکر ہو تو ازاداروں اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والے کی صورت بنا لینا اس لیے کہ چھکے امام فرما رہے ہیں کہ روئے یا رولائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے اور جب رونا تو یہ تصور کر کر رونا کہ فاطمہ رمالِ سفید لیے گھڑی ہیں ارے میرے لال کا ماتم جزاک اللہ جزاک اللہ میرے لال کا ماتم اور جب بی بی زہرہ کا خیال آئے کہ فاطمہ زہرہ مجلس میں آئی ہے تو ایک تصور اور کر لینا ازاداروں تم بھی مجلس میں بیٹھے ہو مگر کسی کی پسلیاں نہیں ٹوٹی ہیں ہائے فاطمہ ہائے سیدہ ارے ظالموں نے پسلیاں توڑ دی توٹی پسلیوں والی ماتو سلام بی بی زہرہ آپ پر ہمارا سلام بی بی ہمیں یقین ہے آپ آگئی بی بی آپ مجلس میں تشریف لے آئیں چانے والے آپ کو پرسا دے رہے ہیں بی بی اے بی بی آج چودہ سو برز بعد بھی آپ کو آپ کے لال کا پرسا دیا جا رہا ہے لیکن کل اس کو دیکھئے جو آپ کی ثانی ہے زینب ہائے شہزادی زینب مقتل کربلا میں دوڑ رہی ہے ہائے میرا بھائیہ حسین جزاک اللہ جزاک اللہ آپ اتنا رو لیے کہ مجلس تمام ہو سکتی ہے لیکن چند جملے اور سن لیجئے میرے سامنے تو شہدہ کی مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہیں کس کا ذکر کیا جائے کس کو پرسا دیا جائے کوفے کے شہید پر رویا جائے یا ان دو چھوٹے چھوٹے یتیموں پر رویا جائے جو اپنی ماں باپ سے اکیلے کوفے میں دوڑے اے بابا سمجھ گئے نا دیباچہ کربلا سفیر حسین مسلم ابن عقیل دوستو ٹھہرو ایک بات سنو مجموع میں بچے کھو جاتے ہیں لوگ اعلان کرواتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں میرا بچہ کھو گیا ہے اس رنگ و روپ کا ہے اتنا کو نقشے کا ہے اس سنو سال کا ہے اگر آپ کو ملے تو یہاں پوچھا دیجئے گا پوسٹر لوگ لگاتے ہیں اپنے نمبر ڈالتے ہیں ہاں داداروں اگر کسی کا بچہ کھو جائے کوئی روکتا نہیں ہے کہ بچے کو نہ ڈھونڈو بچے کو نہ ڈھونڈو ہائے مصیبت مسلم کوفے میں بچے کھو گئے مگر مسلم کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہائے میرے بچے کہاں گئے جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہاں پر مجلس ختم ہو جائے مجھے خود علم نہیں ہے اللہ آپ کی آوازوں پر نضول رحمت کرے اچھا کبھی کبھی جب بچے کھوتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے اگر سن کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ممی ڈیڈی اب پا اممہ کی آوازیں دیتے ہیں اگر سن میں کچھ بڑے ہوتے ہیں جو بولنے لگے تو باپ کا نام بتاتے ہیں اللہ رہ یتیمان مسلم کی مصیبات ارے کوفے میں کس سے کہیں ہم مسلم کے بیٹے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ بچے کسی سے کہیں نہیں سکتے کہ میرا باپ مسلم ہے مسلم کسی سے پوچھ نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ جب توا نے حضرت مسلم ابن عقیل کے سامنے دسترخان بچھایا تو لکمہ اٹھایا دہن تک لے گئے مگر رونے لگے لکمہ کو رکھ دیا توا کھانا ہٹا لے تاریخ نے کچھ نہیں بتایا کہ اس کا سبب کیا تھا لیکن میرا دل کہتا ہے جب کھانا دیکھا ہوگا بچے یاد آگئوں گے اے محمد اے براہیم اے میرے لادلوں اے میرے لادلوں دیکھیں وقت موت انسان جس سنوں سال میں مرے بچوں کا خیال ضرور اسے ہوتا ہے اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو اور زیادہ انسان گھبراتا ہے میرے بات میرے بچوں کا کیا ہوگا ارے کوئی کوفے کے شہید سے پوچھے کہ جب مسلم شہید کیے جا رہے تھے تو مسلم کو ضرور یہ خیال آ رہا ہوگا ارے کوئی تو نکل گیا ہے جو یہ کہے مسلم گھبراؤ نہیں ارے بچوں کا ہم خیال کریں گے اللہ اکبر مسلم قتل کر دیے گئے یتیم زندان میں ہیں یتیم زندان میں ہیں بچوں کو ابھی یہ خبر بھی نہیں ہے کہ میرا بابا قتل کر دیا گیا میرا بابا ماد ڈالا گیا روایت میں ہے کہ ایک دن دروگہ زندان کو رحم آیا یتیمہ نے مسلم کو رہا کیا بچوں نے اتنا کہا کہ اگر کوئی قافلہ مدینہ جا رہا ہو تو مجھے اس کے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنی ماں سے جا کے مل جائیں ارے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری ماں کہاں ہے اگر میری بہنیں میری آواز کو سن نہیں ہوں تو ادھر آپ پرسا دیں مسلم کے یتیموں کا پرسا دیجئے اے عزاداروں بچے قافلے تک نہ پہنچ سکے رات بھر کوفے میں گھومتے رہے جب سویدیہ سہر نمودار ہوئی تو ایک کھجور کے درخت پر پناہ لی ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آئی اپنے گھر لے کے گئی لیکن یہ بچوں کو نہیں معلوم تھا کہ جس گھر میں جا رہے ہیں وہ میرے قاتل کا گھر ہے عورت محب اہل بیت تھی لیکن شہر حارس تھا آج رات بہت دیر میں آیا تو زوجہ نے پوچھا دیر میں آنے کا سبب کیا ہے کہ تجھے نہیں معلوم مسلم کے یتیم بچے کوفے کے قید خانے سے نکل گئے ہیں عبید اللہ ابن زیاد ملون نے انام رکھا ہے کہ جو بھی زندہ یا مردہ گرفتار کر جلائے گا اسے انام دے گے دن بھر ڈھونتے رہے بچے نہ ملے مومنہ نے کلیجہ پکڑ لیا اگر اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ بچے اسی کے گھر میں ہیں تو نہ جانے یہ کیا قیامت کرے کئی راتوں کے تھکے وے بچے تھے بچوں کو نیند آ گئی بچوں کو نیند آ گئی اب جو بچوں نے خواب میں بابا کو دیکھا چوک کے پکارا بابا اے میرے بابا اے بابا کدھا رو بابا اے بابا آئے ہو اب جانے نہیں دیں گے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا بازو ہلایا اے بھائی جانا آہستہ رو اے بھائی کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ ہم یہاں ہیں عمر ہے آٹھ سال اور نو سال آٹھ اور نو سال کے بچے ہیں ہارس بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہے ملون کہتا ہے یہ رونے کی آواز کہاں لے آ رہی ہے اس کی زوجہ نے بہت چاہا مومنہ نے کہ ہارس اس آواز کی طرف توجہ نہ دے لیکن ایک مرتبہ ظالم اس حجرے کی طرف گیا اب جو گیا تو دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بچے تم کون ہو بچوں کو کیا معلوم تھا کہ ہم مسلم کے یقیم ہیں عزاداروں سنو گے کیا ہوا ہارس نے ایسے تماشے مارے کہ بچے زمین پر لوٹنے لگے فریاد یا محمد بس مجلس خدم ہو رہی ہے مجلس تمام ہو رہی ہے بچے لوٹنے لگے ظالم نے ایک ستون سے باندھا جب صویرہ نمودار ہوا ظالم نے بچوں کو اس طرح تکھے جا کہ روایت میں کہ جیسے بیمار جانور گھزی ٹھے جاتے ہیں دریائے فراد کے قریب لے گیا تمہاری کوئی خواہش ہے بچوں نے کہا ہاں دو باتیں سن لو پہلی بات تو یہ ہے میرے ہاتھوں کو کھولو سنو ازاداروں ہارج نے ہاتھوں کو کھولا ہاتھ کہے کے لئے کھلوائیں ہیں کہ ہاتھ اس لئے کھلوائیں کہ دو رکت نماز پڑھیں دو دو رکت نماز پڑھیں دو دو رکت نماز پڑھیں کوئی وسیعت سننے والا ہے کیا کہنا چاہتے ہو کہ بس کہنا اتنا ہے کہ ہمارے قتل کے بعد ہمارے کرتوں کو ہمارے خون میں رنگ لینا اور رنگنے کے بعد مدینے بھیج دینا تاکہ میری ماں کو معلوم ہو جائے کہ میرے بچے مارے گئے لیجے پڑے بھائی کو قتل کیا لاشے کو نہرے وہ رات میں پھیکا میت پانی بٹھے ری رہی ارے جب چھوٹے بھائی کی میت آئی بڑا بھائی آگے بڑا ارے گلے سے لگا لیا کوفے میں بچے مارے گئے ماں انتظار کر رہی ہے ہائے میرے بچے لٹا ہوا کافلہ جب پانی بھائی کوفہ میں پہنچا تو ایک مردبہ سو جائے مسلم نے آواز دی اپنی بیٹی کو بکارا اے میری لادلی ذرا مجمع میں ڈھونڈو کہیں بھائی تو نہیں ہے بس ختم ہوگا یہ مجلس پورے کوفے سے جب کافلہ گزرا ماں بچوں کو نظروں سے تلاش کر رہی ہے ہو سکتا ہے اسی کوفے میں میرے بچے آئے تھے شاید میرے بچے کہیں وہ نظر آ جائیں دیکھیں ان ماں کو سبر آ جاتا ہے جن کے بچے مر جاتے ہیں لیکن جن کے بچے کھوتے ہیں انہیں سبر نہیں آتا انہیں سبر نہیں آتا اس طرح کے عالم میں کوفے میں ڈھونڈ رہی ہیں نظروں سے تلاش کر رہی ہیں ارے شام تک اٹھا ہوا کافلہ گیا ایک سال تک اسیر رہی جب سال بھر کے بعد مدینہ واپس آئیں ایک ہی آواز ہے اے محمد کہاں ہو اے براہیم کے داروں اے میرے لادلوں آ جاؤ کہ ایک دن تاریخ لکھتی ہے کہ زوجہ مسلم اس طرح آپ کے عالم میں کھڑی ہو گئیں اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہیں ارے میرے بچے آ گئے ارے میرے بچے آ رہے ہیں ارے میرے لادلے آ رہے ہیں کسی بی بی نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا اے بی بی یہ کیوں گئے رہی ہو کہ ارے میرے بچوں کی خجبو آ رہی ہے کسی نے ٹکل باپ کیا دو گھون بھرے کرتے مال پڑ گئی آئے میرے لادل میں کہوں گا بی بی سبر کیجئے ارے اس ماں سے پوچھئے جس کا لال پا مال ہو رہا ہے فاطمہ رو رہی ہے واہ حسینہ واہ مسیبتہ آہ 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 پروردگارہ آہ ہم سب کی اس آزان کو قبول فرماؤں اور ہمیں زیادہ زیادہ توفیق اعضاء امام حسین عطا فرماؤں حضرات اعلان سمان فرما لیجئے انشاءاللہ کل بھی اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ یہاں پر مجلس شروع ہو جائے گی آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کے گزاری شہے اور تو آہ 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 موسیقی